بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جی ون اور جی ٹو بلوک کا سٹریٹ ویو میں نے آپ کو دکھایا اسی طرح آج میں آپ کو جی ٹری اور جی فور کا سٹریٹ ویو آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر آپ کو یہ بھی ساتھ بتاؤں گا کہ اس بلوک کے اندر جی ٹری اور جی فور کے اندر کنسٹرکشن کا سٹیٹس کیا ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ ان یہاں پر کن سائزز میں پلوٹس آویلیبل ہیں ان کی پرائسز کیا کیا ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو انویسمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈنس دوں گا کہ آیا کہ اگر آپ یہاں پر انویسمنٹ کریں تو یہ آپ کے لئے کتنا بینفیٹ ہے سو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹری بلوک سو ویورز یہ اس کا جی ٹری بلوک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹریٹ ویو یہ آپ کو یہاں پر جو ہے اس بلوک کے اندر آپ کو ایک دس ملہ کی کٹنگ ملے گی اگر ہم یہاں پر دس ملہ کی کٹنگ کی پرائس کی بات کریں تو دس ملہ کی جی ٹری کی اندر آپ کو سکسٹی سے لے کے ایٹی لیک کے راؤنڈ بورٹ آپ کو اس کی پرائس ملے گی سو ویورز اس سے ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں یہاں پر اگر آپ کوئی بھی پلوٹ بائی کرنا چاہے تو آپ نے اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ اس پلوٹ کے پاس فیکٹی ایریا یا مسجد کے مدرسے کے ایریا نہ تو کیونکہ اس بلوک کے اندر فیکٹی ایریا اور مدرسے کے ایریا آتا ہے تو اسی لئے ہی اس بلوک کے اندر تھوڑی پرائس بھی کم ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بلوک کے اندر ایک بہریہ نے جو ہے بہریہ اورچرڈ نے ایک نیو ڈیل لانچ کی ہے اوپن فارم ڈیل لانچ کی ہے کمیشل کی پانچ ملہ کمیشل کی اور اس کی اگر ہم پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس جو ہے ون گروہ سکسٹی فائیو لیک ہے ایک روٹس پینسر ڈاگ اس کی پرائس ہے اور سکسٹی فائیو لیک آپ کو اون ڈی سپورٹ دینے پڑیں گے اور ریمیننگ اماؤنٹ آپ کو ٹو منٹس میں آپ کو کلیئر کرنی ہوگی اگر ہم یہاں پر کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کریں تو کنسٹرکشن بھی یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے جو ہے وہ ہو رہی ہے بہت ہی اچھے اور بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر جو ہے نا یہ پلوٹس ہیں یہ اس کے مین پر آگے سارے کے سارے کمرشل آ جاتے ہیں یہ بجے آٹھ مرلہ کمرشل ہیں ان کی پرائسیز جو ہیں وہ سری سیونٹی فائیو لیک سے لے کے چار گروڈ تک جاتی ہے اگر ہم یہاں پر انویسمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں تو انویسمنٹ کے لحاظ سے بھی یہ آپ کے لیے بہترین بلوک ہے بہت ہی زبردست اور بیسٹ اوپرچونٹی ہے آپ کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی ون اور جی ٹو کا جب آپ کو سٹریٹ ویو آپ کو دکھایا تو آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا وہ ہوتے ہیں یہاں پہ میگا پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں تو ان میگا پروجیکٹس لانچ ہونے کی وجہ سے اس بلوک میں پرائسز بہت زیادہ ہائی ہوں گی یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں بہریہ کا سکول ہے اس کا گریس چکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے اور انشاءاللہ امید ہے جلدی یہ اپریشنل بھی ہوگا یہ ویورز آپ کو ساری کی ساری دس ملہ کی کٹنگ ملتی ہے سو ویورز یہ یہاں سٹارٹ ہوتا ہے جی فور بلوک اگر ہم جی فور بلوک میں پلوٹ کی سائزز کے بات کریں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے دس ملہ اور ایک کنال کی کٹنگ ملتی ہے اگر ہم دس ملہ کی پرائس کی بات کریں تو دس ملہ کی پرائس جو ہے یہاں پہ وہ جی تھری کی نسبت وہ زیادہ ہے دس ملہ کی پرائس یہاں پہ ستر لاکھ سے ایک کروڑ دس لاکھ تک جاتی ہے یہ رائٹ سائٹ پہ آپ جو دیکھنے ہیں یہ سارے کے سارے کمرشلز ہیں آٹھ ملہ کمرشلز ہیں اس کی پرائس بھی جو ہے نا وہ تین کروڑ چتر لاکھ سے لے کے چار کروڑ تک جاتی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلوٹ کی کٹنگ ہے یہاں پہ ایک کنال کی پرائس جو ہے نا ویورز آپ کو ملتی ہے ایک کروڑ بیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک ایز پر لوکیشن یہاں پہ بھی آپ ہاؤسیز کی کنسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہاؤسیز کنسٹرکشن بہت ہی جو ہے وہ تیزی سے چار رہی ہے بہت ہی زبردست اور خوبصورت لوکیشن پہ یہاں پہ تمام گھر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں ویورز اگر ہم یہاں پہ انویسمنٹ کے حوالے سے بھی بعض کے جیسا کہ میں نے آپ کو جی تھی میں بھی بتایا کہ انویسمنٹ کے لحاظ سے بھی یہ پورے کا پورا فیز فوری بیسٹ فیز فور ہے بہت بیسٹ اوپرچنیٹی ہے یہ ایک ٹوپیری گارڈن کے نام سے یہاں پہ ایک گارڈن ہے جو کہ اوپریشنل ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے اس کی ہاؤٹی کلچر کا کام بھی بورا ہو چکا ہے فوری مینٹینڈ پارک ہے یہ یہاں پہ بھی ویورز اوپن فارم ڈی لانچ ہوئی ہے جو کہ پانچ ملہ کمرشل کے جیسے جی تری میں لانچ ہوئی ہے ویسے ہی جی فور میں بھی لانچ ہوئی ہے سو ویورز یہ تھا جی تری اور جی فور کا سٹریٹ پیو آپ نے خود دیکھا یہاں پہ اس کی کنسٹرکشن کا سٹیٹس کیا ہے اور یہاں پہ جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ کس حد تک ہوئی ہے سو ویورز اگر اس کو جی تری اور جی فور کو آپس میں کمپیرزن کیا جائے تو جی فور بلوگ زیادہ بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کے بجٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے اگر آپ میں سے کسی کا بجٹ جو ہے وہ تھوڑا ہے دیکھس ہے تو جو آپ کو دس ملے کا پلوٹ جی فور کے اندر آپ کو یہٹی لیک سے جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ تقریباً ایک کروڑ سے پلس ہے وہڑی دس ملے کا پلوٹaa کس جی خوب سٹی٠ی لیک سے لے سکٹی لیکر سے ڈی اٹی لیکرآنم برڈ آپ کو ملے گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ میں خود بھی آپ نے دیکھا کہ جی تھری کے اندر ریزرو ایریا ہے فیکٹری ایریا آجاتا ہے اور مدیسے کے ایریا ہے اور جی فور کے اندر آپ کو ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو ملے گا جو جی فور جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا اور بیسٹ بلوک ہے پورے گا پورا ہی فیز فور جو ہے وہ بیسٹ بلوک بیسٹ فیز ہے کیونکہ یہ ایک کمرشل ہب بنے گا ان دی فیوچر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کتنے زیادہ جو مالز ہیں وہ بھی بننے جا رہے ہیں اور کمرشل جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ہے اس کے اندر تو اگر آپ میں سے کوئی بھی انویسمنٹ کے لحاظ سے اس فیز کو کنسیڈر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ اور بہت ہی ایک اچھی اپورچونٹی ہے کیونکہ فیوچر کے اندر یہاں پہ یہاں کی جو پلوٹس کی پرائسیز ہے یہاں کی جو کمرشل کے پرائسیز ہے وہ بہت ہی زیادہ آپ کو ہائی دیکھنے کو ملے گی جتنے زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ مالز بغیرہ اور دوسری چیزیں جو ہے وہ بننے جا رہی ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ